اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریہ سی ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج ایک لیٹسٹ ویڈیو کا آگاز کرے جارہے ہیں جس میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کو ایک بڑی امتاد ملنے والی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک اس پروگرام میں حصہ نہیں لیا یا آپ کے بچوں کو تعلیمی وضائف نہیں مل سکے تو یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے اور آپ کے بچوں کے لیے ہے جو یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیونکہ حکومت کی طرح سے ایک لیٹسٹ پالیسی آ چکی ہے اور اس کی مدد سے آپ تمام خاندان یہاں پر مستفید ہوں گے تمام لوگوں کو یہاں پر ایک بڑا اڈوانٹیج ملے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو بھی یہاں پر بگ اڈوانٹیج ملے آپ کے بچے بھی یہاں پر امتاد حاصل کریں تو یہ ویڈیو اینٹر دیکھئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیسے گا تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو احساس پروگرام ہے یہ عمران کھان نے شروع کیا تھا اور احساس پروگرام میں ایک چھوٹا سا کام یہ بھی کر دیا تھا کہ بچوں کے تعلیمی وزایت میں ملے پہلے محدود علاقے جات کے اندر جو انتہائی غریب ترین اطلاع تھے صرف وہاں پر بچوں کو تعلیمی وزیفہ ملتا تھا لیکن عمران کھان نے ایسا کام کیا پورے پاکستان کے اندر جا گیا عمران کھان نے کہا کہ یہ جو کام ہے یہ ان تمام لوگوں کے لئے ہونا چاہیے جو غریب ہیں جو غریب کا بچہ ہے وہ بھی تعلیم حاصل کرسکے اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ بچے پرائیویٹ سکول میں بھی بڑھتے ہیں تو اس سے کوئی ہمیں لینا دینا نہیں ہے اگر بچے پرائیویٹ سکول میں بڑھ رہے ہیں ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں تو ان کے جو پیرنٹس ہیں اگر وہ بیلسید کفالت پروگرام میں شامل ہے یا احساس کفالت پروگرام میں شامل ہے تو ان کے بچوں کو بھی تعلیمی وزیفہ دیا جائے تاکہ ان کے جو بچے ہیں وہ بھی یہاں پر عالی تعلیم حاصل کرسکیں تو حکومت آپ لوگوں کو یہاں پر اب اسی پروگرام میں بچوں کو تعلیمی وزیفہ بھی دے رہی ہے اور آپ لوگوں کو بھی یہاں پر پیسے مل رہے ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا پرائیویٹ میں بچے جاتے ہیں یا سرکاری سکول میں جاتے ہیں جہاں مرضی تعلیم حاصل کریں بھلکہ ریجسٹریشن کروائیں اور بچوں کا جو تعلیمی وظیفہ ہے وہ حاصل کریں اور سب سے بڑی اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو جو پیسے ملتے ہیں یہ صرف ایک بات پر ملتے ہیں آپ کے بچے کی جو حاضری ہے وہ ستر فیصد ہونی چاہیے آپ کو بچہ ریگلر سکول جائے آپ کے بچے کی حاضری اگر ایک مہینے کے اندر تیس دن ہے چار اتوار کی چھوٹیاں نکال دیتے ہیں تو باقی اس کے علاوہ وہ دو یا تین چھوٹیاں کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا مطلب کہ ایک مہینے کے اندر اگر وہ سات دن نہ بھی سکول جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ اگر انہوں نے چھوٹیاں کی تو پھر آپ لوگوں کے جو بچے ہیں ان کو تعلیمی وظیفہ نہیں ملے گا تو اس لئے کوشش کیا کریں کہ بچوں کو ریگلر سکول بیجیں تاکہ جو ان کی حاضری ہے وہ ستر فیصد سے زیادہ ہو اگر آپ کے بچے کی حاضری ستر فیصد سے زیادہ ہوتی ہے تو ان کو حکومت کی طرح سے یہ وظیفہ پروائید کیا جاتا ہے جب بچے ریگلر سکول جائیں گے تو وہاں سے اچھی چیزیں بھی سیکھیں گے اور اس کے ساتھ جو پیرنٹس ہے پیرنٹس کو بھی حکومت یہاں پر جو تعلیمی وظیفہ ہے وہ فراہم کرتی ہے اور اگر آپ اپنے بچوں کا تعلیمی وظیفہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو دو طرح سے چیک کر سکتے ہیں ایک تو آپ 81 قطر کا جو ویپ پورٹل ہے وہاں پر اپنا رام دیکھیں اگر آپ کا نام موجود ہے اور آپ کی کیسہ رہی ہے تو بچوں کے جو تعلیمی وظائفہ وہ بھی آ چکے ہیں دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ HBL ADM پر چلے جائیں وہاں جا کر بینستر کفالت پروگرام سیلیکٹ کر کے وہاں سے NIC درج کر کے آپ اپنے بچوں کی جو پیمٹ ہے وہ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں